خواب میں دودھ دیکھنا خواب میں دودھ دیکھنا فطرت اسلام کی علامت ہے اور اس سے مال حلال مراد ہے جو بلا محنت کے حاصل ہو بکری کے دودھ کی تعبیر شریف مال سے ہے گائے کے دودھ کی تعبیر غنا کی علامت ہے گھوڑی کے دودھ کی تعبیر سنائے حسن ہے لومڑی کے دودھ سے شفا ملتی ہے خچری کے دودھ کی تعبیر تنگی سے دی جاتی ہے مادہ چیتے کی دودھ کی تعبیر غالب آ جانے والے دشمن ہیں شیرنی کے دودھ کی تعبیر ایسے مال سے جو بادشاہ سے حاصل ہو خنزیر کے دودھ سے فطور عقل اور مالی خسارہ مراد ہے بعض کہتے ہیں خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ خنزیر کا دودھ پیا ہے تو اسے مال کسیر ملے گا مگر ساتھی فطور عقل کا اندیشہ ہے عورت کا دودھ خواب میں پینا مال کی زیادتی مراد ہے لیکن خواب میں اس پینے والے قابل تعریف نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک ناپسندیدہ بیماری کے علامت ہے دودھ پینا عورت کا اگر منکوا ہے تو الفت بڑھے اور اگر غیر ہے تو فائدہ پہنچے دودھ ان جانوروں کا پینا جن کا کھانا حلال ہے روزی ملنے کی دلیل ہے اور حرام جانوروں کا دودھ پینا تکلیف پانے کی نشانی ہے علامہ ابن سیرن فرماتے ہیں نہ رازے کو اچھا سمجھجتا ہے نہ مرزے کو اگر خواب میں کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کا بیماری سے شفاہ مل جائے گی جس نے دودھ کو گرا دیا گویا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا اگر کوئی شخص خواب میں زمین سے دودھ نکلتا ہوا دیکھے تو ظہور فتنے کی آمد ہے چنانچہ جس قدر دودھ زمین سے نکلتا ہوا دیکھے اسی قدر خون ریزی ہوگی کتے بلی اور بھیڑیوں کا دودھ خواب میں دیکھنا خوف اور بیماری کی علامت ہے اور بقول باس کے کہ بھیڑیوں کے دودھ کی تابیر بادشاہ سے ملنے والا مال ہے یا قوم کی سربراہی کی علامت ہے حشرات الارض کا دودھ جو شخص پیلے وہ اپنے دشمن سے مسالحت کرے گا موسیقی